حضرات چند شیخ بلکل تازہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مطلع سنیے خاص طور سے ارس کرتا ہوں کہ لگتا ہے اب یزید کا وقت زوال ہے سنے شایری سنے جائے جائے حضرات ہیں لگتا ہے اب یزید کا وقت زوال ہے لگتا ہے بڑا نازد مطلع سنیے لگتا ہے اب یزید بلال بھائی سنے لگتا ہے اب یزید کا وقت زوال ہے لگتا ہے اب یزید کا وقت زوال ہے ارے اس سے علج گیا جو محمد کا لال ہے لگتا ہے اب یزید کا وقت زوال ہے لگتا ہے اب یزید کا وقت زوال ہے لگتا ہے اب یزید کا وقت زوال ہے اس سے علج گیا جو محمد کا لال ہے مطلع سنیے لیلہ تمہارے چاند کا ایسا جمال ہے سنے مصرہ لیلہ تمہارے چاند کا ایسا جمال ہے لیلہ تمہارے چاند کا ایسا جمال ہے یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے لیلہ سائری سنے بھائی لیلہ تمہارے چاند کا ایسا جمال ہے سنے تھوڑا سا بیدار ہو کے سنے میں آپ کی پوری خدمت کرنا چاہتا ہوں لیلہ تمہارے چاند کا ایسا جمال ہے یہ آخری رسول کی یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے مفہومیں میں لکنوں میں شیر پڑھنا ہوں وہاں حضرت غور کیجئے اہلین حضرت تشریف فرما ہے کہ مفہومیں استغاثہ سرور سمجھ لیا مفہومیں استغاثہ قبلہ ملائدہ کریں گے مفہومیں استغاثہ سرور سمجھ لیا جھولے میں یہ ذہنت اصغر کا حال ہے مفہومیں استغاثہ سرور مفہومیں شائری سنیے آپ حضرت تھوڑا سا بیدار ہو جائیے مفہومیں استغاثہ سرور سمجھ لیا مفہومیں استغاثہ سرور سمجھ لیا جھولے میں یہ ذہنت اصغر کا حال ہے اور پیغام انقلاب ہے حجرت حسین کی سنیے شائری پیغام انقلاب ہے حجرت حسین کی انسانیت یہ تیری ترقی کا سال ہے پیغام انقلاب ہے حجرت حسین کی انسانیت یہ تیری ترقی کا سال ہے سنے جا جا حضرت ہیں میں ایک بلکل تادہ مفہوم آپ تک دینا چاہتا ہوں ملائلہ کریں گے کہ لیلہ تمہارے چاند کا ایسا جمال ہے یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے مفہومیں استغاثہ سرور سمجھ لیا مفہومیں استغاثہ سرور سمجھ لیا جھولے میں یہ ذہنت اصغر کا حال ہے کہ پیغام انقلاب ہے حجرت حسین کی انسانیت یہ تیری ترقی کا سال ہے اب روز پوچھتی ہے یہ کعبے سے کربلا اسلام خیریت سے ہے کیا حال چال ہے ملائلہис حالی حالی یمین یاد یمین یاد ناس اللہ حضرات ایسے شیر بھی واجب ہو جاتا ہے پڑھنا اہلِ علم حضرات تشریف فرما ہے آپ نے عبرو رکھ لی شاعری کی ایک شیر اور میں اس سلسلے کا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں شورا حضرات تشریف فرما ہے کہ کربوبلا میں لیلہ تمہارے چاند کا ایسا جمال ہے یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے مفہومِ استغاسہِ سرور سمجھ لیا جھولے میں یہ ذہنتِ اسگر کا حال ہے پیغامِ انقلاب ہے حجرت حسین کی پیغامِ انقلاب ہے حجرت حسین کی انسانیت یہ تیری ترقی کا سال ہے اب روز پوچھتی ہے یہ کعبے سے کربلا اسلام خیریت سے ہے اور سنیے شیر اسلام خیریت سے ہے کیا حال چال ہے ارے پاکیز کی ہے مشک سکینہ نہ پوچھئے قربانی خلیل کے دنبے کی خال ہے پاکیز کی ہے مشک سکینہ شاعر یوں سنیے اہلے لگ لو پاکیز کی ہے مشک سکینہ نہ پوچھئے پاکیز کی ہے مشک سکینہ نہ پوچھئے قربانی خلیل کے دنبے کی خال ہے قربانی خلیل کے دنبے کی خال ہے اب روز پوچھتی ہے یہ کعبے سے کربلا حضرات یہ تائید بہت بڑی تائید ہے آپ حضرات بیدار ہو کے سنیں میں آپ کو بھی آپ کی منزل تک لاؤں گا قربانی خلیل کے دنبے کی خال ہے اب روز پوچھتی ہے یہ کعبے سے کربلا اسلام خیریت سے ہے کیا حال چالے سنے مطلب قربانی پاکیز کی ہے مشک سکینہ نہ پوچھئے قربانی خلیل کے دنبے کی خال ہے حضرات پاکیز کی ہے مشک سکینہ نہ پوچھئے قربانی خلیل کے دنبے کی خال ہے حضرات میری آواز گرفتا ہے مسلسل محفلے جاری ہے بارہال آپ حوصلہ دیں گے میں ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں سنیں کہ سنکر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے سنیں پورے لکھنے سنیں سارا لکھنے سنیں آپ کا تصور جہاں پہنچا ہے میں اس سے آگے جا رہا ہوں مولا کی عطا ہے یہ آج تک یہی مفہوم آپ تک پہنچا ہے کہ علی کا ذکر سنکے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں جن کے حسب نصب میں کمی ہوتی ہے یہ بھی سچ ہے لیکن ایک سچائی یہ ہے کربلا میں مولا حسین سے مولا حسین نے پوچھا کہ مجھے کس جلم میں قتل کرنا چاہتے ہو تو دشمن نے کہا کہ بغز علی میں بھئی یہی سے میں نے مطلع کہا سنیے کہ سنکر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے سنیں اہلے لکھنوں سنکر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے سنکر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے سنکر علی کا ذکر 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 عل علیم مومن کے آخری آدمی تا علیم مولا علیم مولا علیم مولا ہاتھ اٹھا کے دونوں آخری آدمی تک بولے سنکر علی کا ذکر جو چیرے بگڑ گئے سنکر علی کا ذکر جو چیرے بگڑ گئے سنے بلال بھائی سنکر علی کا ذکر جو چیرے بگڑ گئے سنکر علی کا ذکر جو چیرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اب سن یہ مطلب کہ اس دن سے سلکر علی کا ذکر جو چہرے بگر گئے سلکر علی کا ذکر جو چہرے بگر گئے سلکر علی کا ذکر جو چہرے بگر گئے زندہ بار زندہ بار مردہ بار سلکر علی کا نام جو چہرے بگر گئے سلکر علی کا ذکر جو چہرے بگر گئے ایسا لگا حسائل کے قاتل پکڑ گئے ایسا لگا حسائل کے قاتل پکڑ گئے اُس دن سے گربلا کے بہت بھاو بڑ گئے اب سنیں مصرہ سنیں خاص طور سے کہ اُس دن سے سلکر علی کا ذکر جو چہرے بگر گئے ایسا لگا حسائل کے قاتل پکڑ گئے اُس دن سے کربلا کے بہت بھاو بڑ گئے جب سے حسائل اس پہ تیرے پہو پڑ گئے سلکر علی کا ذکر علی کا ذکر علی کا حسائل جب سے حسین اس پر تیرے پہنے 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 پہ جس دن سے جب سے حسین اس پر تیرے پہن پڑ گئے حضرات آواز کی رفتہ ہے آپ کو بہت شکر گزار ہوں حسنہ افضائی آپ کر رہے ہیں ملاحظہ کیجئے کہ ہوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے ہوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے جو پھول کربلا کے مداروں پر چڑ گئے ہور کو ہور کو شہادتوں کی ہوا راس آگئی ہور کو شہادتوں کی سنے شائری ہور کو شہادتوں کی ہوا راس آگئی جتنے گناہ لپنے تھے دامن سے جھڑ گئے ہور کو شہادتوں کی ہوا راس آگئی جتنے گناہ لپنے تھے دامن سے جھڑ گئے اب درس دے رہے ہیں فرشتوں کو جبریل حضرات میرا انداز یہ نہیں ہے پڑھنے کا لیکن میری آواز گرفتا ہے آپ ذرا سا حسنہ دیں گے اب درس دے رہے ہیں فرشتوں کو جبریل دو چار لفظ کیا میرے مولا سے پڑھ گئے اب درس دے رہے ہیں فرشتوں کو جبریل دو چار لفظ کیا میں نے مولا سے پڑھ گئے سنیے شیر دو چار لفظ کیا میں نے مولا سے پڑھ گئے اللہ نے حسین کے لشکر کی تربیت سنیے شیر اللہ نے حسین کے لشکر کی تربیت ارے پورے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے اللہ حرے اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیت بولے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے سنیے شیر اب ان کو جانمات بھی کرتی نہیں قبول سنے مصرہ اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیت بولے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے اب ان کو جانمات بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیب فرش عذا سے پچھڑ گئے اب ان کو جانمات پچھڑ گئے راکہ انہوں سے لڑ گئے اللہ حرے 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 اللہ حرے 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 کہ اب ان کو جانمات بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیف فرش عزا سے رضوی صاحب ملائلہ کیجئے کہ سنکر علی کا نام جو چیرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بہاں بڑ گئے جب سے حسین اس پترے پاؤں پڑ گئے پھولوں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے جو پھول کربلا کے مداروں پر چڑ گئے اب ان سنیے شیر اب ان کو جانمات بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیف فرش عزا سے بچھل گئے یہ کہہ کے چوک اتتا تھا خوابوں میں حرملا ارے مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے دونوں ہاتھوں کا بلند کر کے نارے ہائی بری نارے ہائی دری نارے سالو ڈیوہووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پڑ گئے مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پڑ گئے آخری شیر یہ کہہ کے چوکتہ تھا خوابوں میں حرملہ مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پڑ گئے آخری شیر اس سلسلے کا اہلِ لکھنوں کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ سب کھڑے ہو جائیں گے پورے تمام عزادان امام مظلوم کے دل کی آواز میں پیش کرتا ہوں سنیے کہ جس دن سے کربلا کے بہت بہاو پڑ گئے جب سے حسین اس پر تیرے پاؤں پڑ گئے ہوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے جو پھول کربلا کے مزاروں پر چل گئے اللہ حریر حسین کے لشکر کی تربیت بول ہے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے یہ کہہ کے سنیے شیر جس دن فدق کو لودنے والے پکڑ گئے ہیدر 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 نارا حیدری نارا خیبری نارا حیدری حسین یاد حسین یاد حسین یاد یزید یاد یزید یاد نارا حیدری شاہ مردان شہر یزدان قوت پروردگار لا فتاہ الا علی لا صحفہ لا صلفہ قر میرے ساتھ دونوں ہاتھ برن کر کے پورے ازادار مولا کے نارا حیدری نارا خیبری نارا صفدری نارا حیدری سنکر علی کا نام جو چیرے بگڑ گئے سنکر علی کا نام جو چیرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے ہوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے جو پھول کربلا کے مزاروں پچڑ گئے اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیت بولے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے اب ان کو جانوات بھی کرتی نہیں خبول جو بدنصیب فرش ازاد سے بچھڑ گئے یہ کہہ کے چوکتہ تھا خوابوں میں حرملا مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پڑ گئے اختر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے جس دن فدق کو لون لے والے پکڑ گئے اور کو کھڑ گئے اختر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے جس دن فدق کو لوٹنے والے پکڑ گئے ایک مطلع اور تین چار شیئر بلکل نئے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سنکر علی کا نام جو چیرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اختر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے جس دن فدق کو لوٹنے والے پکڑ گئے سنے ازاد ایک مطلع دو تین چار شیئر اور بھائی کے حکم ہے وہ میں بعد میں بیش کر دوں گا اب یہاں سے سنیے مطلع ارز کرتا ہوں یہ قبلہ ملائلہ کریں گے دیکھیں شاعری یہ واجب سمجھتا ہوں لکھ لو میں پڑھنا یہ امتحان لو کے سنہ دے چکے ہیں ہم یہ امتحان لو کے سنہ دے چکے ہیں ہم نیزے پہ قتل ہو کے ازان دے چکے ہیں ہم سنیے وہ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں گے تھوڑا سا بیدار ہو جائیے یہ امتحان لو کے سنہ دے چکے ہیں ہم نیزے پہ قتل ہو کے ازان دے چکے ہیں ہم اسلامِ مصطفیٰ پہ بڑھا پہ نہ آئے گا اسلامِ مصطفیٰ پہ بڑھا پہ نہ آئے گا اکبر سبے مثال جوان دے چکے ہیں ہم اب سنیے شیئر اسلام مصطفیٰ و محبن آئے گا اکبر سبے مثال جوان دے چکے ہیں ہم کربوبلا سے لہجہ اکبر نے یہ کہا کربوبلا سے لہجہ اکبر نے یہ کہا آنا پڑے گا ہر کو آزاد دے چکے ہیں ہم حضرات اس نحج کی شائریہ آپ کو پہنچانے کا ایک مقصد ہے میں آپ کو آپ کی منزل تک لانا چاہتا ہوں کہ کربوبلا سے لہ جائے اکبر نے یہ کہا آنا پڑے گا ہر کو ازا دے چکے ہیں ہم نیزے پر یہ بتانے چاہا تھا سر حسین ساری شریعتوں کو اما دے چکے ہیں ہم نیزے پر یہ بتانے چاہا تھا سر حسین سن لیجئے نیزے پر یہ بتانے چاہا تھا سر حسین ساری شریعتوں کو اما دے چکے ہیں ہم امید کی نہیں تھی جہاں پر کوئی کرن امید کی نہیں تھی جہاں پر کوئی کرن اولاد راہبوں کو وہاں دے چکے ہیں ہم امید کی نہیں تھی جہاں پر کوئی کرن آپ سنیں یہ علماء حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں شیر سنیں پوری تاریخ ہے امید کی نہیں تھی جہاں پر کوئی کرن اولاد سوچئے شیر پہ اولاد راہیموں کو وہاں دے چکے ہیں ہم یہ بات زیب دیتی ہے تنہا حبیب کو بلیہ آسانی سے آپ تک پہنچا ہوں گا یہ بات زیب دیتی ہے تنہا حبیب کو دو بار ایک حسین پہ جا دے چکے ہیں ہم یہ بات زیب دیتی ہے چمن چمن کلی کلی دونوں ہاتھ اجھا کے چمن چمن کلی کلی شہر شہر کلی کلی نرہ حیدری نرہ سبتری نرہ خامری باواز بلان سلوہ جزاک اللہ مولا صلی اللہ حضرات میں صرف ایک شہر کے لیے یہ سارے شہر آپ تک پہنچا ہے اور بلی آہستہ سے میں نے بلی آہستہ سے میں نے یہ سارے شہر آپ تک پہنچا دیئے صرف ایک شہر کے لیے شہزادی نے عطا کیا ہے یہ شہر اور امانت ہے آپ کی حفاظت کیجئے ارز کرتا ہوں کہ یہ امتحان لوگ کے سنہ دے چکے ہیں ہم نیزے پا قتل ہو کے آزان دے چکے ہیں ہم نیزے پا یہ بتانے چڑھا تھا سارے حسائل ساری شریعتوں کو آما دے چکے ہیں ہم امید کی نہیں تھی سنیں ایک شہر کے لیے امید کی نہیں تھی جہاں پر کوئی کنر اولاد راہبوں کو وہاں دے چکے ہیں ہم کربو بلا سے لہ جائے اکبر نے یہ کہا آنا پڑے گا ہر کو آزان دے چکے ہیں ہم سنیے تمام ازاد آلان امام مظلوم کی امانت ہے سنے خاص طور سے کربو بلا سے لہ جائے اکبر نے یہ قبلہ ملالہ کریں گے کربو بلا سے لہ جائے اکبر نے یہ کہا آنا پڑے گا ہر کو آزان دے چکے ہیں ہم کہ یہ بات زیب دیتی ہے تنہا حبیب کو دو بار سنے شہر جس شہر کے لیے میں نے یہ تنہید بنای ہے یہ بات زیب دیتی ہے طرح حبیب کو دو بار ایک حفیل پا جاں دے چکے ہیں ہم کہ آیا ہے ہم کو خون کے ماتم سے روک لے چل ہٹ کہ فاطمہ کو زبا دے چکے اے سبحان اللہ اے سبحان اللہ نعرے ہوئی دری چمن چمن قلی قلی شہر شہر قلی قلی وحی وصی وحی ولی داماد پیامبر زہرہ کا شہر حسنین کا بابا قباس کا بابا زینب کا بابا مولود کعبا وفاتہ خابر وقاتل مرح وپائلہ رہبر اللہ کی زیند کعبہ کی زیند مسجد کی زیند ممبر کی زیند ہم سب کا مالا سب مل کر بولو عیسیٰ کا مالا موسیٰ کا مالا سلمان کا مالا بوزر کا مالا خمبر کا مالا ابراہیم کا مالا غدیر کا مالا سورج کو لکا لے تارے کو بلالے کانین کو پالے ہم تیرے حوالے روزیں پہ بلالے مردہ کا جلائے مشکل سے بچائے امداد کو آئے ابو طالب کا بیٹر نارے حائدری نارے سلوات موسیٰ کا مالا موسیٰ کا مالا بیٹر با میں دشمنہ ادا تجھ میں ترہی باپ ملانا بیٹر باپ میں جتنا ترہی باپ ترہی باپ ملانا بیٹر باپ حائدری یا یہ امتحانے لو کے سنہ دے چکے ہیں ہم نیزے پہ قتل ہو کے ازا دے چکے ہیں ہم نیزے پہ یہ بتانے چڑھا تھا سر حسین ساری شریعتوں کو آما دے چکے ہیں ہم یہ بات زیب دیتی ہے تنہا حبیب کو دو بار ایک حسین پر جان دے چکے ہیں ہم کربو بلا سے لہ جائے اکبر نے یہ کہا آنا پڑے گا ہر کو ازا دے چکے ہیں ہم آیا ہے ہم کو خون کے ماتم سے روک لے چل ہٹ کہ فاطمہ کو زبان دے چکے ہیں ہم آیا ہے ہم کو خون کے ماتم سے آیا ہے ہم کو آیا ہے ہم کو خون کے ماتم سے روک لے چل ہٹ کہ فاطمہ کو زبا دے چکے ہیں ہم اور یہ مختے کا شہر سن لیجئے کہ اختر گھروں پا نصب یہ کالے علم نہیں اختر گھروں پا نصب یہ کالے علم نہیں مطلب ہے فاطمہ کو مقا دے چکے ہیں ہم اختر گھروں پا نصب یہ کالے علم نہیں مطلب ہے فاطمہ کو مقا مطلب ہے 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 حضرات میں چند شیئر اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں حکم ہے بارحال پیش کیے دیتا ہوں سنے دو قطعے میرے بھائی مسلسل فرمائش ہے ان کا اب میں پیش کیے دیتا ہوں دو قطعے ارز کرتا ہوں ایک منظر ہے علماء حضرات تشریف فرما ہے رسول کی حجرت اور حسین کی حجرت ایک تقابل ہے مولا نے کہاں تک کامیاب کیا ہے پیش کرتا ہوں مولا کیجئے ارز کرتا ہوں کہ تکتی ہے مو حسین کا حجرت رسول کی تکتی ہے مو حسین کا حجرت رسول کی یسرب کا نور چھوڑ کے جنگل میں آئے ہیں رسول نے مکہ سے حجرت کی مدینے میں آئے حسین نے مدینے سے حجرت کی کربلا کے لیے دونوں کی حجرتوں کا فرض مولا کیجئے سورہ حضرات تشریف فرما ہے تکتی ہے مو حسین کا حجرت رسول کی یسرب کا نور کیا فرق ہے یسرب کا نور چھوڑ کے جنگل میں آئے ہیں ارے وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آئے تھے یہ قاتلوں کو ڈھوننے مقتل میں آئے حضرات بس دو قطعے اور آپ سمات کیجئے اس کے بعد دوسرا شاہر آپ کے روبرو ہوگا میں پیش کرتا ہوں اس نے خاص طور سے بھائی کا حکم ہے میں پیش کیے دیتا ہوں ارز کرتا ہوں جنابِ حر کے متعلق نہ منصبو نہ حکومت سے روب کھایا تھا جنابِ حر امام حسین علیہ السلام کی جانب رات میں کیوں آئے رات میں بھی آسکتے تھے صبح ہونے کے بعد کیوں آئے بھئی یہی تصور میں رکھئے پیش کرتا ہوں نہ منصبو نہ حکومت سے روب کھایا تھا بہادری میری فطرت ہے یہ بتایا تھا رات میں بھی آسکتے تھے جنابِ حر صبح ہونے کے بعد کیوں تشریف لائے ملالہ کیجئے نمن سبوں نے حکومت سے روب کھایا تھا بہادری میری فطرت ہے یہ بتایا تھا اور چلا تھا دن کے اجالے میں حریوس ہوئے حسین زمانہ یہ نہ کہیں چھپ چھپا کے آیا چلا تھا دن کے اجالے میں یہ مہت اچھا ہے کیا کہنا ہے بھائی آپ کا ہر سیام نابی رہے حضرات میرا جو میں محل سوچ کے آیا تھا کہ ایک مصدد صاحب تک پہنچاؤں گا مگر آواز میں بھی کچھ جائش نہیں ہے نہیں ہے بلکہ جائش بارحال بھائی کا حکم ہے دو قطعے اور آپ تک پہنچا دیتا ہوں سمات کیجئے خاص طور سے ارز کرتا ہوں کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے بزدل سنے خاص طور سے کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے جاہل بھی مولم سے قلم مانگ رہے تھے بزدل بھی بہادر کا حشم سنے دو بس رہے آخری آدمی تک بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے جاہل بھی مؤلم سے قلم مانگ رہے تھے ارے معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانے معلوم نہیں وہ لوگ بھی خیبر میں علم حضرات آخری چالیسرے ازکرتوں کے آپ ہی جا پردہِ غیبت سے زمانے کے امام بیدار ہو کے سن لیجئے آواز گرفتہ ہے زیادہ سب بیدار ہو کے سن لیجئے آپ ہی جا پردہِ غیبت سے زمانے کے امام تیرے موں سے بھی تیرے جک کی کہانی سن لیں سنے خاص طور سے آپ ہی جا پردہِ غیبت سے زمانے کے امام تیرے موں سے بھی تیرے جک کی کہانی سن لیں اور ہم ازاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی نوہا شبیر کا ایک تیری زبانی سن لے